ہیلو ایرون تو آج ہم لوگ بنا جا رہے ہیں مزی دار سا بیف برگر برگر بورن اے چیز برگر بورن اے بہت تیزی سا اور جلدی سے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے تقریباً 2 ایک اور ایک آدھا کیرو کیمہ تھا ٹھیک ہے بیف ٹھیک ہے وہ لے لیا تھا اس کو میں چار سے پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کر رہا ہوں اب اپنے حساب سے بنا دیں اور جو ہے جتنا آپ کو پیٹی چاہیے اپنے حساب سے چند ایک پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں اس کے اندھر ہم نے کوئی نمک کوئی ملچے کچھ بھی نہیں ڈال دا اور بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جب آپ اس کے بنا لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھیلا لینا اور ایک راؤنڈ سی شیپ دے لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر جب آپ ریڈی ہوں اس کو فرائد کرنے کے لیے تو آپ نے اس کے اوپر نمک اور کالی ملچے بلیک پیپر اور سوٹ جو ہے وہ صرف چھڑے کے لینا ہے ٹھیک ہے میں نے چھے پارٹس بنائے تھے اس کے اور اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو کریں گے فرائیڈ اپنے فرائیڈ کو دھیان سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں جو ہے تھوڑا سا نارمل میڈیم ٹو لو ٹیمپریچر پر میں اس کو فرائی کر رہی ہوں ہائی پہ مت کیجئے گا ورنہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور آپ کا جو بیف ہے وہ جو ہے تھریٹی پرسنٹ فیٹ ہونا چاہیے فیٹ کونٹنٹ اس میں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر فیٹ کونٹنٹ نہیں ہوگا اس میں تو یہ جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہی سخت بنے گا تو مزے کا نہیں لگے گا تو اس درمیان میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ہم نے صرف دو ٹیبل سپون میں نے گھی لے لیا تھا آئل لے لیا تھا آپ نے اس کے اندر میں نے میں نے اس کے اندر دو پیاز چھوٹی چھوٹی کٹ کے ڈال لی تھی اور پھر اب ہم لوگ دے رہے ہیں ون فوٹ کپ میونیز ہے آدھا کپ میرے پاس کیچپ ہے اور تھوڑی سی جو ہے مسٹرڈ ڈال دی تھی اور وہ ہی سارا کا سارا انین جو تھا جو پنک ہو گیا تھا وہ اور اس کے بعد جو پکل ہوتا ہے اچار تھا وہ اچار نہیں سکمبر تھا یہ کھیرہ جو تھا وہ میں نے کیا ہوا تھا اس کو سرکے میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ چھوٹا چھوٹا کر کر کے کٹ کر کے اندر ڈال دیا اور اس کو اپنی مرضی سے اپنے سیزن کرنا ہے اپنی مرضی نمک ڈالیں 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 اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جوز بھی ڈال لیں گے اور پھر جو ہے بلکہ اسی طرح طوے کے اوپر میں فرائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی اور چیز بھی فرائی کر سکتے ہیں جب اس کا کلر جو ہے وہ گری ہے تھوڑا سا براون ہو جائے نیچے سے یعنی کہ نیچے سے جب اچھے سے پک جائے تو پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس کے اوپر ایک چیز کی سلائس رکھتے نہیں ہے میں چیڈر چیز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو موزریلا اور چیڈر دونوں یوز کریں میں ایک برگر میں صرف ایک پیٹی کو یوز کروں گی آپ چاہیں تو ایک برگر میں دو پیٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آئل لگایا اتنا زیادہ آئل نہیں لگایا کیونکہ جو پیٹی ہے اس کے اندر سے بھی اس کے اندر سے اپنا آئل بھی نکلے گا کیونکہ فیٹ کونٹنٹ تھا بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے وہ جو ساس بنائی تھی آپ کے سامنے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ میں آپ نے لگا لینی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے کی ساس بنے گی آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کے بعد اس کے اوپر میں بندگو بھی جو ہوتی ہے جو لٹس ہوتی ہے کیبیچ یہ لٹس آپ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم لوگ اس کے اوپر کیا رکھیں ہیں ہم کھیرہ رکھ رہے ہیں کیوکمبر اور اس کے بعد ہم لوگ رکھیں گے ساتھ پرمیٹوز اور اس کے بعد جو ہے انین آپ چاہیں تو انین بھی آپ کٹ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا انین جو فرائی ہوا تھا وہ بچا ریا تھا وہ میں تھوڑا سا ہی گڑھا رہی ہوں کیونکہ انین ہم لوگوں نے سوس میں بڑھا رہی ہوں اس کے پر ہم لوگ اپنا پیٹی رکھیں گے جو میں نے چیز والا بنایا تھا اور لیں جی یہ ہے ہمارا برگر ریڈی ہے امید کرتے ہوں آپ کو آج کی یہ جھٹ پٹسی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے بیاروں کے ساتھ دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نی کے بعد موسیقا 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 موسیقی